ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج ہم ٹوماتو اور چلی کے پلانٹس کے اوپر سپری کرنے جا رہے ہیں اور ہم جو سپری کر رہے ہیں وہ ہمارا بائو انزائمز ہے ایکو انزائمز ہے جس کو ہم گارویج انزائمز بھی کہتے ہیں ٹوماتو کے فلاورز جب آپ کو فیل ہو کہ کم سے کم ڈیٹ یا دو فیٹ کے ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر فلاورنگ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے مطلب سٹارٹ ہونے لگی ہے آپ دیکھ سکیں گے ان کے برس بنتے جا رہے ہیں مطلب یہ بلکل ایک سے دو دن کے بعد ان کے اوپر فلاورنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہی ان کا ایڈیل ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان کے اچھے سے سپری کر لیں اگر آپ کے پاس بائو انزائمز ایکو انزائمز گاربنج انزائمز کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نیم آئل لے لیں اور کوشش کریں کہ خود بنا لیں اگر آپ خود نہیں بنایا یا نہیں بنا سکتے تو آپ پنساری کی سٹور سے لے لیں اگر آپ کسی بھی گارڈنگ شاپ سے لیں گے تو وہاں پہ بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں کہ آپ کو دو نمبر یا آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے جو پنساری کے سٹور والے ہوتے ہیں وہاں پہ میکسیمم چانسیز ہوتے ہیں کہ آپ کو اوریجنل مل جائے اور تھوڑا سستہ بھی مل جاتا ہے ابھی سائٹ کے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر بہت آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ فوراں سے ان کے اوپر سپری کر دیں اور ہفتے میں ایک بار لازوی سپری کریں اگر آپ بائیو انزائمز کر رہے ہیں تو وہ کم سے کم پندرہ دن کے بعد سپری کرنا ہے وہ ذرا ہارڈ ہوتا ہے اس لئے آپ کے پلانٹس کے پتے جل بھی سکتی ہیں اور اگر آپ نیم آئل کا سپری کر رہے ہیں تو ہفتے میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں دو بار بھی کر سکتے ہیں مطلب ایک ٹی سپون ایک لیٹر میں لے کے اچھے سے اپنے پلانٹ کو واش کر دیں تو آپ کے پلانٹس کے جو وہ ہمارے فلاورز ہوں گے پلانٹ کے وہ کبھی بھی ڈراپس نہیں ہوں گے اور یہ دونوں چیزیں آپ چلی کے پلانٹس پہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ٹوماتو کے پلانٹس پہ بھی کر سکتے ہیں اب میں گھاربیج انزائمز بنایا ہوئے میں نے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ریڈی ہے نائنٹی ڈیز پہلے ہم نے یہ بنایا تھا یہ فلی فرمنٹیشن کا پروسس ہو چکا ہے اور جو لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لنکھ پی دے دیں گے اب ہم نے اس کا یوز کرنے کا یہ میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم نے تین ایمل میکسیمم تین ایمل ایک لیٹر پانی میں ڈالا ہوتا ہے اب اس میں ہم نے چار یا ساڑھے چار ایمل ڈالا ہے اور اچھے سے اس کو ڈیزالو کر لیا اب ہم اس کو سپری کریں گے ایک بار اپنے اچھے سے سپری کرنا ہے اور جب آپ سپری کرنے جا رہے ہوں تو اردگرد کے جتنے بھی پوٹس ہیں جتنے بھی گملے ہیں ان کو بھی ایک بار اچھے سے واش کر دیا کریں سپری کر دیا کریں اس طرح یہ ہوگا کہ فلاورز نہیں ڈراؤپ ہوں گے جتنے بھی فلاورز کھلیں گے ان کے اوپر ٹوماتوز بن جائیں گے اگر چلیز کے فلاور ہیں تو چلیز بن جائیں گے اور کوئی بھی انفیکشن نہیں ہوگا گملوں میں بھی گملوں کی مٹی میں بھی ناپتوں میں کرلنگ آئے گی بلکل فریش اور ہیلتھی رہیں گے اور جو پلانٹ ہوگا اس کے اوپر جتنی فلاورنگ ہوگی وہ ساری کی ساری کنورٹ ہوگے آپ کے فروٹنگ میں فروٹنگ بن جائے گے اور آپ کو اچھے ریزارٹس ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہیلتھی پلانٹس ہیں یہ ٹوماتو کے اور ان کے اوپر بس ایک ہفتے بار ٹوماتوز لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہ اگست کے بلکل اینڈ میں ہم نے گروہ کیا تھے ایک بار ہم نے اس کو شاور کرنا ہے اور شاور کرنے کے لئے آپ نے پتوں کے اوپر بھی کرنا ہے پتوں کے نیچے بھی کرنا ہے مطلب ایک بار تسلی سے ان کو واش کر دینا ہے اور اگر آپ نیم آئل ہے تو اس کے اندر ایک سے دو ڈراب شیمپو کا ڈال لیں تاکہ جب پتوں کے اوپر نیم آئل کا سپری گرے گا تو شیمپو کی ایک لیئر بن جائے گی اوپر اس سے یہ ہوگا کوئی انسیکس بھی نہیں آئیں گے اور آپ کو بہت دیر تک مطلب دو سے تین ہفتے تک ایک لیئر بنی رہے گی جب تک بارش نہیں ہوتی یا جب تک آپ دوسرا پانی اوپر شاور نہیں کرتے اس لئے شیمپو یوز کرنا زیادہ ایڈیل ہے تو اب ہم ایک بار اس کو سپری کرتے ہیں اچھے سے سپری کرنا ہے آپ نے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے سپری کرنا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے تھوڑا سا دور سے سپری کرنا ہے بلکل پلانٹس کے قریب سے سپری نہیں کرنا ہے تاکہ گملے کی جو گملے کی جو پورشن ہے گملے کی جو مٹی ہے اس کے اوپر بھی ہلکے ہلکے ڈروپس گر جانے چاہیے اچھی طرح آپ سپری کریں اور کوشش کرنا ہے سپری اس وقت کریں جب شام کا ٹائم ہو یا آرلی مارننگ ٹائم ہو دھوب میں کبھی بھی سپری نہیں کرنا آپ نے اور نیم آئل کا سپری یا بائیو گاربیج انزائم بائیو انزائم کے جو بھی سپری ہوتے ہیں وہ آپ اپنے کسی بھی پلانٹ کے اوپر دے سکتے ہیں جس میں فلاورنگ سے فروٹ بنتے ہیں مطلب یہ ان پلانٹس کے لئے کبھی بھی ویلڈ نہیں ہوتا جیسے مولی گاجہ جو زمین کے نیچے ہی اپنے فروٹ بناتے ہیں ان کے لئے کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے اس لئے یہ زبردست وہ ہی ہوتا ہے جو گملے کے اوپر ہو مطلب پلانٹ سا بنے اور اوپر فلاورنگ ہو اور اس کے اوپر آپ کو فروٹ ملے اب یہ دیکھ سکیں لانگ نیک چلیز ہیں کتنی زبردست ان کی گروہ چل رہی ہے ڈیلی اس کے اوپر تین سے چار لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہارویسٹ ہو جاتی ہیں اور بہت زبردست ہے تو آپ یہ لازمی اپلائے کریں اور یہ بیسٹ ٹائم آگیا ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی فلاورز بنتے جا رہے ہیں یا بننے لگے ہیں تو آپ جلدی سے ان کو سپری کریں تاکہ وہ ایک بھی فلاور نیچے نہ گرے اور آپ کو بہت اس کی آئیڈیل ریزلٹس ملیں گے کیونکہ یہ ٹائم آئیڈیل ہے اور موسم بھی آج کل بہت تھنڈا ہے اور اس لئے جو ٹوماتوز ہیں ان کو تھنڈ پسند ہوتی ہے اور آپ کے جتنے بھی فلاورز ہوں گے سارے کے سارے ٹوماتوز میں کنورٹس ہو جائیں گے اور آپ کو ہیلدی فروٹنگ ملے گی اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں تینکیو فرینڈز